راجنیتی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور راجنیتی میں ایک پارٹ کی دوسری پارٹیں کو نیچے گرانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اس کا پرائیم ایکسامپل ہے آج کل سوشل میڈیا پر راہول گاندی کا وائرل ہو رہا ہے ایک ویڈیو جس میں راہول گاندی مسلم ٹوپی لگائے ہوئے مسلموں کے ساتھ کچھ نواز جیسا پڑھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ صرف دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہی جھکتے ہیں اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں یعنی کہ وہ کوئی رسمدائیگی کرتے ہیں جب وہ مسلموں کے دھار میں ایک جگہ پر جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو آج کل سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر وائرل کیا جا رہا ہے کہ راہول گاندی چناؤ جیتے ہی مسلم بن گئے اور انہوں نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے اور کچھ لوگ کچھ اندرس میں مجھ جیسے پڑھے لکھے انپڑھ بھی شامل ہے جو ہماری ایج کا ہوتے ہوئے بھی ایسی افواہوں پر یقین کر لیتے ہیں اور وہ انکر لوگ تو ہیں ہی جو ان چیزوں کو کافی جلدی اصلیت مان لیتے ہیں اس کو خوب زیادہ شیئر بھی کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو دو سال پرانا ہے اور دو سال پہلے جب راہول گاندی ایک مسجد میں گئے تھا یہ تبیہ کا ویڈیو ہے اب کا تو یہ ویڈیو ہے بھی نہیں لیکن جھوٹ توفان بول بول کر اس ویڈیو کو اتنا وائرل کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اب راہول گاندی ہندو ہے ہی نہیں راہول گاندی تو مسلمان بن چکے ہیں اور ہندو راہول گاندی کو ووٹ ہی نہ دے اس طرح کی چیزیں چناؤں میں بھی ہوئی تھی تمام عاروب لگائے گئے تھے کہ راہول گاندی تو ہندو ہے ہی نہیں لیکن اس کے باوجود کانگریز کو بی جے پی سے زیادہ ووٹ ملے کیونکہ کانگریز کی اندازچوں میں سرکار نہیں تھی اور اینٹیڈ کمبینسی فیکٹر کانگریز کے لیے کام کر رہا تھا اب 2019 کے چناؤں سے پہلے ان لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح 2019 کے چناؤں سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یقین دلا دیا جائے کہ راہول گاندی نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے راہول گاندی ہندو ہے ہی نہیں تو ان لوگوں کو یہ امید ہے کہ اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو ان کی پارٹیو بی چیپی کو الیکشن میں جرور ملے گا جو بھی ہوگا یہ تو 2019 میں پتہ چلی جائے گا تو چلی دوستو مہراہول جو دری ویڈیو کے لیے اتنا ہے آگے پی سی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور مندرانچر کی تمام قبروں کے لیے پانے رہیے میرے ساتھ جیشری رام